بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کو خوش آمدید ہمارے چینل میں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اور ہر جگہ خیر وافیت سے رکھیں آمین مئی میں پیدا ہونے والے بچوں کی نصیب مقدر اور روشن مستقبل کے لیے شیخ الوظائف نے پہلی مرتبہ اس علم سے پردہ اٹھا دیا علم العداد اور علم النجوم کے حساب سے پورا مہینہ ہر دن کے حساب سے بچے کی فطرت اختیاطیں علم اور وظائف بیان کیے جائیں گے آپ بھی اس ویڈیو کو ضرور مکمل دیکھیں تاکہ آپ بھی ہر دن کے حساب سے اپنے بچے کی فطرت اختیاطیں علم اور وظائف کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور اپنے زندگی کا حصہ بنا سکیں وظائف کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کریں یہ چیز ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے مئی میں پیدا ہونے والے بچوں کی نصیب مقدر اور روشن مستقبل کے لیے جو وظیفہ والدین کو پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے ان کے بچے کے لیے تو وہ وظیفہ بچہ خود بھی پڑھ سکتا ہے یہ وظیفہ زندگی بھر کے لیے ہے مزید دکھر امال و وظائف کے ساتھ اگر اس وظیفے کو بھی جاری رکھا جائے تو عمر بر مسائل مشکلات مسائب و بیماری سے حفاظت رہے گی انشاءاللہ یکم مئی اس دن پیدا ہونے والے بچے بحثیت عدیب یا صحافی اچھا کریئر بنا سکیں گے تاریخ اور اردو عدد کے مطالع کی ترقیب دیں صبح و شام اکتالیس مرتبہ یا عزیزو یا فتح ہو پڑھ کر بچے پر دم کریں بنے ہوئے چنے کا مز کم چار مٹھیاں زیادہ سے زیادہ ایک کلو بانٹ دیں یہ یکم مئی پیدا ہونے والے بچوں کے لیے بہترین صدقہ ہے دو مئی اس دن پیدا ہونے والے بچے زندگی میں بے شمار اتار چڑھاؤ دیکھیں گے انہیں کفائی چاری کی تعلیم دیں تعلیم معاملات میں رہنمائی کریں کسی ہنر یا پیشی کے تعلیم ضرور دلوائیں تاکہ کسی کے محتاج نہ رہیں صبح و شام گیارہ مرتبہ سروائی فل کو ناز پڑھ کر بچے پر دم کریں ایک پیکٹ صفیت ڈافیوں کا بچوں میں بانٹ دیں یہ دو مئی کو پیدا ہونے والے بچوں کے لیے بہترین صدقہ ہے تین مئی اس دن پیدا ہونے والے بچوں کو روپے پیسے کے معاملات میں محتاط رہنے کی تعلیم ضرور دیں اور تجاتی مزامین یا کامرس کی تعلیم حاصل کرنے کی حدایت کریں والدین صبح و شام انیس مرتبہ یا حیو یا قیوموں برحمتی کا استاغی سو پڑھ کر دم کریں ایک تالیس روپے صدقہ کر دیں یہ تین مئی کو پیدا ہونے والے بچوں کے لیے بہترین صدقہ ہے چار مئی اس دن پیدا ہونے والے بچے بے خوف اور ہمجو ہوں گے فوج میں شمولیت اختیار کر کے اچھا کریئر بنا سکتے ہیں ریاضی اور جغرافیہ کی تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دیں نظر بعد اتارتے رہیں اور یہ صبح و شام گیارہ مرتبہ سورہ کل پارہ نمبر انیس کی آخری دو آیات پڑھ کر دم کریں ایک کلو سیب کسی سفید پوش کو ہدیہ دے دیں یہ چار مئی کو پیدا ہونے والے بچوں کے لیے بہترین صدقہ ہے پانچ مئی اس دن پیدا ہونے والے بچے سرگرم قوت متحیل آکے مالک اور آرٹسٹک ہوں گے انہیں تاریخ اور عدب کے مطالع کی ترغیب دیں صبح و شام انتیس مرتبہ سورہ کاؤسر پڑھ کر دم کریں بچے کی نیت سے کہیں پھلدار درخت لگا دیں یہ پانچ مئی کو پیدا ہونے والے بچوں کے لیے بہترین صدقہ ہے چھے مئی اس دن پیدا ہونے والے بچے کسی قدر مشکل زندگی گزاریں گے چنانچہ انہیں کفائیت شاری اور دور اندیشی اور موقع محل دے کر بات کرنے کی ہدایت کریں تعلیمی معاملات میں رہنمائی کریں اور کسی ہنر یا پیشی کی تعلیم ضرور دلوائیں تاکہ کسی کے محتاج نہ رہیں بچے پر والدین صبح و شام اکیس مرتبہ یا حلیموں یا علیموں یا علیوں یا عظیموں پڑھ کر دم کریں ایک روٹی ہمراہ سالن کسی فقیر کو کھلاتیں یہ چھ مئی کو پیدا ہونے والے بچوں کے لیے بہترین صدقہ ہے سات مئی اس دن پیدا ہونے والے بچے زندگی کا بیشتر حصہ خوش قسمت حالات کے تحت کذاریں گے تاہم ہما وقت محتاط رہنے کی ہدایت ضرور کریں سلام علیہ السین صبح و شام گیارہ مرتبہ پڑھ کر دم کریں ایک گلاس دودھ صدقہ کر دیجئے سات مئی کو پیدا ہونے والے بچوں کے لیے یہ بہترین صدقہ ہے آٹھ مئی اس دن پیدا ہونے والے بچے بہ آسانی حمد حار دینے والے ہوں گے پڑھائی کے معاملات میں انہیں بے انداز حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوگی چنانچہ تعریف کے معاملے میں بھی افیاضی سے کام لیں والدین صبح و شام کس مرتبہ یا مصور روپڑ کر دم کریں ایک ماہ ایک فرد کو کھانا کھلا دیں یہ آٹھ مئی کو پیدا ہونے والے بچوں کے لیے بہترین صدقہ ہے نو مئی اس دن پیدا ہونے والے بچے خوش مزاج ہوں گے امکان ہے کہ ان میں آرٹسٹک یا عدبی صلاحیت ہوگی تاریخ اور عدب کے مطالعے کی تلقین کریں صبح و شام ستائیس بار یا حادیوں یا رحیموں پڑھ کر دم کریں صدقہ ایک کپ چائے کسی کو پیلا دیں سڑک سے ساتھ کنکر اٹھا کر پانی میں پھینک دیں یہ نو مئی کو پیدا ہونے والے بچوں کے لیے بہترین صدقہ ہے دس مئی اس دن پیدا ہونے والے بچے کسی قدر سخت اور مشکل زندگی گزاریں گے انہیں کفائیت شاہی سکھائیں تعلیمی معاملات میں ان کی رہنمائی کریں اردادوں کو زمین سے نکالنے اور ان کی صفائی سے مطلق کوئی پیشہ اختیار کرنے کی تلقین کریں صبح و شام ستائیس بار یا ولیوں یا رحیموں پڑھ کر دم کریں ایک نیا جھاڑوں مسجد میں صفائی کے لیے رکھ دیں یہ دس مئی کو پیدا ہونے والے بچوں کے لیے بہترین صدقہ ہے گیارہ مئی اس دن پیدا ہونے والے بچوں کی آخری عمر اچھے حالات کے تحت نہیں گزرے گی اس لیے ان میں کفائیت شاہری پیدا کریں اور تعلیمی معاملات میں ان کی رہنمائی کریں اور تعلیم ایسی دلوائیں کہ آئندہ وہ کسی کے محتاج نہ رہیں ایسے بچوں کے والدین صبح و شام گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر دم کریں تئیس روپے شکر لے کر کالے مکوڑوں کو ڈال دیں یہ گیارہ مئی کو پیدا ہونے والے بچوں کے لیے بہترین صدقہ ہے بارہ مئی اس دن پیدا ہونے والے بچے زراعت یا سیول انجنرنگ سے مطلق کسی پیشے کو اختیار کر کے کامیاب زندگی گزاریں گے تعلیم کا شوق ان کے دل میں پیدا کریں صبح و شام گیارہ مرتبہ سورہ علم نشرا پڑھ کر بچے پر دم کریں پانچ پیکٹ بسکٹ بچوں میں بانٹیں یہ بارہ مئی کو پیدا ہونے والے بچوں کے لیے بہترین صدقہ ہے تیرہ مئی اس دن پیدا ہونے والے بچے محذب اور شائستہ اتوار کے مالک ہوں گے انہیں عالم دین بنائیے خوشحال زندگی گزاریں گے تعلیمی معاملات میں ان کی حوصلہ افسائی کریں اور سکول کی رپورٹس اچھی آنے پر تعریف کریں صدقہ نو ٹافیاں بانٹیں یہ تیرہ مئی کو پیدا ہونے والے بچوں کے لیے بہترین صدقہ ہے چودہ مئی اس دن پیدا ہونے والے بچوں کو خطرے والی مدات میں روپیہ لگانے کے خطرات اور بچت کے فوائد سے ضرور آگاہ کریں کنسٹرکشن کا پیشہ ان کے لیے بہتر رہے گا والدین بچے پر روزانہ ایک مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر دم کریں اور دم شدہ پانی پہ لائیں لال رنگ کی مٹھائی حسب توفیق بانٹیں یہ چودہ مئی کو پیدا ہونے والے بچوں کے لیے بہترین صدقہ ہے پندرہ مئی اس دن پیدا ہونے والے بچوں کو اخراجات پر کنٹرول رکھنے کی ہدایت کریں اس کے علاوہ دکانداروں کی باتوں میں ہر گز نہ آنے کی ہدایت بھی کریں صبح و شام یا اللہ ہو یا کریم و اکتالیس مرتبہ پڑھ کر بچے پر دم کریں پیلے رنگ کی مٹھائی حسب توفیق بانٹیں یہ پندرہ مئی کو پیدا ہونے والے بچوں کے لیے بہترین صدقہ ہے سولہ مئی اس دن پیدا ہونے والے بچے کچھ آرٹسٹک صلاحیتوں کے مالک ہوں گے بچوں سے مطلق کسی پیشی کو اختیار کر کے کام کیا آپ زندگی گزاریں گے اب لو آخر تین بار درود پاک کے ساتھ ایک بار سورے فاتحہ تین بار سورے اخلاص پڑھیں یہ عمل اسی ترتیب کے ساتھ صبح و شام سات بار پڑھ کر بچے پر دم کریں ایک گلاس دودھ صدقہ کرتے سترہ مئی اس دن پیدا ہونے والے بچوں کو مالی معاملات میں محتاط رہنا سکھائیں تعلیمی معاملات میں ان کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کریں اور الیکٹرک انجینرنگ میں کریر بنانے کی تلقیم کریں صبح و شام 29 مرتبہ سورہ شمس پڑھ کر بچے پر دم کریں ایک کپ چائے یا دودھ کا گلاس کسی کو بلا دیں سترہ مئی کو پیدا ہونے والے بچوں کے لیے بہترین صدقہ ہے صبح و شام 21 بار سلام ان کولم میں رب راہیم پڑھ کر دم کریں پیلے رنگ کے مٹھائی حسب توفیق باند دیں یہ 18 مئی کو پیدا ہونے والے بچوں کے لیے بہترین صدقہ ہے 19 مئی اس دن پیدا ہونے والے بچے خوش مزاج ہوں گے امکان ہے کہ ان میں آرٹسٹک یا عدوی صلائیت ہو تاریخ اور عدب کے مطالع کی تلقین کریں صبح و شام 27 بار یا حادیوں یا رحیموں پڑھ کر دم کریں صدقہ ایک کپ چائے کسی کو پلا دیں سڑک سے ساتھ کنکر اٹھا کر پانی میں پھینک دیں یہ 19 مئی کو پیدا ہونے والے بچوں کے لیے بہترین صدقہ مانا جاتا ہے 20 مئی اس دن پیدا ہونے والے بچے اس درجے کی خوش قسمت زندگی گزاریں گے انہیں قانون کی تعلیم دلوائیں اور اس سے مطالق پیش اختیار کرنے کی ترغیب دیں صبح و شام 11 بار سورہ علم نشرا پڑھ کر دم کریں سرخ رنگ کی مٹھائی حسب توفیق بانٹیں یہ 20 مئی کو پیدا ہونے والے بچوں کے لیے بہترین صدقہ ہے 21 مئی اس دن پیدا ہونے والے بچوں کو جائدات اور روپے پیسے کے معاملات میں مختاط رہنا سکھائیں تعلیمی معاملات میں ان کی خوصلہ افسائی کریں اور قانون سے مطلق کسی پیشی کو اختیار کرنے کی تلقیم کریں صبح و شام 27 بار الحیو الحق کو پڑھ کر دم کریں صدقہ ساتھ آفیاں بانٹیں یہ 21 مئی کو پیدا ہونے والے بچوں کے لیے بہترین صدقہ ہے 22 مئی اس دن پیدا ہونے والے بچے کامرز یا قانون کے شعبے میں اچھا کریئر بنا سکتے ہیں سکول کی رپورٹ اچھی آنے پر تعریف کریں اور آلہ تعلیم دلوائیں صبح و شام 31 بار یا زلجلال اول اکرام پڑھ کر دم کریں ایک گلاس دودھ صدقہ کرتے ہیں یہ 22 مئی کو پیدا ہونے والے بچوں کے لیے بہترین صدقہ مانا جاتا ہے 23 مئی اس دن پیدا ہونے والے بچوں کو پڑھائی میں بربورت وجہ دینے کی ہدایت ضرور کریں اور علم دین اور ریاضی کی آلہ تعلیم دلوائیں صبح و شام 29 بار سرائے قدر پڑھ کر دم کریں ایک پلیٹ چاول کسی کو کھلا دیں صبح و شام 11 بار سرائے علم نشرا پڑھ کر دم کریں تین عدد چھوٹے بسکٹ کے پیکٹ بچوں میں بانٹ دیں یہ 23 مئی کو پیدا ہونے والے بچوں کے لیے بہترین صدقہ ہے 24 مئی اس دن پیدا ہونے والے بچے بہ آسانی ہمتھار دینے والے ہوں گے پڑھائی کے معاملے میں انہیں بھی انداز حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوگی چنانچہ تعریف کے معاملے میں بھی فیاضی سے کام لیں والدین صبح و شام 21 بار یا مصور اوپر کر دم کریں اس ماہ کسی ایک فرد کو کھانا کھلا دیں یہ 24 مئی کو پیدا ہونے والے بچوں کے لیے بہترین صدقہ ہے 25 مئی اس دن پیدا ہونے والے بچوں کا روجان سائنس اور ریاضی کی طرف ہوگا انہیں مزامین میں انہیں آلہ تعلیم دلوائیں صبح و شام 41 بار یا لطیفو یا علیمو یا خبیرو پڑھ کر دم کریں صدقہ سات ٹافیان پانٹ دیں یہ 25 مئی کو پیدا ہونے والے بچوں کے لیے بہترین صدقہ ہے 26 مئی اس دن پیدا ہونے والے بچے ضبوط قوت متخی علاقے مالک ہوں گے اور انجنرنگ سے مطلع پیشہ احتیار کر کے کامیاب زندگی گزار سکیں گے صبح و شام 21 مٹ پاس سورہ قریش پڑھ کر انہیں دم کریں تین عدد چھوٹے بسکٹ کے پیکٹ بچوں میں بانٹ دیں یہ 26 مئی کو پیدا ہونے والے بچوں کے لیے بہترین صدقہ ہے 27 مئی اس دن پیدا ہونے والے بچے نہ ڈر اور بے خوف ہوں گے نتیجہ تن مشکلات میں بھسا کریں گے محتاط اور دورندیشی کی تعلیم ضرور دیں اور تعلیمی معاملات میں حوصلہ افضائی کریں تاکہ پڑھائی کا شوق پیدا ہو صبح و شام 100 بار یاکا وی او پڑھ کر دم کریں ایک کلو ٹوٹا چاول صدقہ کریں یہ 27 مئی کو پیدا ہونے والے بچوں کے لیے بہترین صدقہ ہے 28 مئی اس دن پیدا ہونے والے بچے خاصی مشکل اور سخت زندگی گزاریں گے جنانچہ نہیں کفائیت شاری اختیاط اور دورندیشی کی تعلیم دیں اور کسی ہنر یا پیشے کی تعلیم ضرور دلوائیں تاکہ کسی کے محتاج نہ رہیں تعلیمین کی رہنمائی کریں صبح و شام 29 بار سورہ کوثر پڑھ کر دم کریں بچے کے وزن کے مطابق گندم صدقہ کریں یہ 28 مئی کو پیدا ہونے والے بچوں کے لیے بہترین صدقہ ہے 29 مئی اس دن پیدا ہونے والے بچے زندگی کا بشتر حصہ گربت میں گزاریں گے لہٰذا ان کی تعلیم کی طرف کوئی لا پرواہی نہ ہونے دیں اور آلہ تعلیم کے ساتھ کوئی ہنر سکھائیں والدین صبح و شام 45 بار یا نافیو یا قادروں پڑھ کر دم کریں صدقہ 7 آفیاں بانٹ دیں یہ 29 مئی کو پیدا ہونے والے بچوں کے لیے بہترین صدقہ ہے 30 مئی اس دن پیدا ہونے والے بچے محذب اور شاہستہ اطوال کے مالک ہوں گے ان کی اچھی کوششوں اور اچھی ریپورٹس کو سراہیں تاکہ حوصلہ افسائی ہو صبح و شام 100 بار یا قویو پڑھ کر دم کریں ایک کلو ٹوٹا چاول صدقہ کریں یہ 30 مئی کو پیدا ہونے والے بچوں کے لیے بہترین صدقہ ہے 30 مئی اس دن پیدا ہونے والے بچے کسی قدر سخت اور مشکل زندگی گزاریں گے انہیں کفائیت شاری سے کھائیں تعلیمی معاملات میں ان کی رہنمائی کریں اور دھاتوں کو زمین سے نکالیں اور ان کی صفائی سے مطلق کوئی پیشہ اختیار کرنے کی تلقین کریں صبح و شام 27 بار یا حادیو یا رحیمو پڑھ کر دم کریں ایک نیا جھاڑو مسجد میں صفائی کے لیے رکھ دیجئے 30 مئی کو پیدا ہونے والے بچوں کے لیے بہترین صدقہ ہے یہ تمام وظائف والدین خود بھی کریں اگر آپ کے بچے اس قابل ہیں کہ وہ یہ وظیفہ خود پڑھ سکتے ہیں تو ان کو بھی بتائیے تاکہ وہ بھی تمام تر خیر و برکتیں اپنی زندگی میں حاصل کر سکیں ہم اور ہماری نسلیں شاد آباد اور قائم دائم رہیں اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتی رہیں ہدایت ہمارا مقدر ہو اپنے پیاروں تک بھی ان تمام عمال کو ضرور پنچائے کیونکہ خاندان میں کوئی نہ کوئی ایسا بچہ ضرور ہوگا جو کہ مئی کے مہینے میں پیدا ہوا ہوگا ان کو بھی ضرور بتائیے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں جزاک اللہ